بہت پرانی بات ہے کہ پنجاب کے شہر گزرانوالا میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی امارت میں ہوتا تھا حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو ترکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو بیوی لکھ کر دے دیتی آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامدے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے پھر ان کا ٹوٹل کرتے پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں جو ہی تو میری آج کی مطبع رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور پھر یہی ہوتا کبھی صبح کے ساڑھے نو کبھی دس بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی رقم کا حساب کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آس صاحب پر کابو پا لیا آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان کچھ دیر سوچتے رہے چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے ایک دو بریض آئے ہوئے تھے ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطبع کے سامنے آ کر رکھی حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے وہ سونٹیڈ موٹیڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینج پر بیٹھ گئے حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لئے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نفس دیکھ رہو اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ سترہ اٹھارہ سال بعد آپ کے مرتب میں داخل ہوا ہوں آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا خدا مجھ آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میر پور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا این آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی تھی ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا آپ نے دیکھا کہ میں گھر بھی بے کار کے پاس کھڑا ہوں آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں انتھا کیا چاہے دو آنکھیں میں نے آپ کا شکریہ دا کے اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی ایک چھوٹی سی بچویں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نہ مجھے بھوک لگی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو ابھی چلتے ہیں میرے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس میٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے میٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں میں نے کہا حکیم صاحب میں چار پانچ سال سے اگلینڈ میں ہوتا ہوں اگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں اگلینڈ میں بھی لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا آپ نے کہا میرے بھائی تو اب باستغفار پڑھو خدا رہا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شیخ کی کمی نہیں اولاد مال و اسباب اور غمی خوشی زندگی موت ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوائے میں شفا ہوتی ہے شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ کی حکم سے ہوتی ہے اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے اور ساتھ ساتھ مڑیاں بنا رہے تھے تمام دوائیاں اپنے دو حصوں میں تقسیم کر کے دو لفافوں میں ڈال دی پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے آپ نے ایک لفافہ پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا پھر دونوں لفافے ایک بڑی لفافے میں ڈال کر دوائے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقمہ کو دینا چاہتا تھا لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھرے لو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے مزید رقم وہ نہیں لے سکتے میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے موز سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی اندویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی حکیم صاحب آج میرے گھر میں تین پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں ہم بھی ابی بھی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب بھی پاکستان چھٹی پر آیا کار ادھر رکی لیکن دکان کو بند پایا میں کل دوپہر بھی آیا تھا آپ کا مطب بند تھا ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح نو بجے لازمت پہنچ جائیں ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں اس لئے آج میں سویر سویر آپ کے پاس آ گیا ہوں محمد علی نے کہا کہ جب اٹھارہ سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں ایک چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھنجی آدھ آ رہی ہے حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی کس تاریخ کو ہونا تھی اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا دس دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے اشتداروں کے پاس بیجا کہ شادی کے لئے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری وہاں سے اسے ہستال لے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو ایک سو چار ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے وہ بے ہوشی کے علم میں ہی اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئی اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں وہ مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا ہم میان بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سمان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کر دیں گے اور اگر کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نکت پہنچا دیں گے آپ نے نا نہیں کرنی آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سمان کا ٹرک وہاں پہنچائے جا سکے حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا اتنا دماغ نہیں ہے میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کے لکھی بھی چٹ یہاں کھول کر دیکھی تو مرچ مسالہ کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سمان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں محمد علی صاحب بھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے اللہ جانے محمد علی صاحب یقین کرے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس دن بندوبسنا کر دیا ہو محمد علی صاحب بہت حیران ہوئے اور قدرت پر اس طرح حیران کہ وہ کس طرح اپنے موجے دکھاتا ہے حکیم صاحب نے کہا کہ جب سے ہوش سنبالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازک رازک تو ہی رازک اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر